بلکیس عیدی صاحبہ کون تھی اور کس طرح انہوں نے آغاز کیا اس فلاحی کام کا اور کس کے ساتھ آغاز کیا جب میں بابا کا لفظ استعمال کرتی ہوں تو بابا کا لفظ سنتے ہی ہمارے یہاں بہت زیادہ آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ ایسے انسان جسے مسیحہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بے گھر ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو ان کی خود کے والدین ہی گھروں سے نکال دیتے ہیں ان تمام یتیم اور بے سہارا بچوں کو اپنے سینے سے لگانے والے عبدالسطار عیدی صاحب ان کی اہلیہ بلکیس عیدی صاحبہ جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اپنے پیچھے بہت ساری یادیں اور بہت سارے ایسے بچوں کو چھوڑ گئی ہیں جو کہ آج بھی ان کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں بلکیس عیدی صاحبہ نے جو اپنا ظاہر سی بات ہے پوری زندگی میں کہتی ہوں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہم بہت کچھ سوچتے اپنی زندگی میں ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے لیکن بینا کچھ چاہے بینا آپ کو یہ مطلب کوئی توقعی نہ ہو کہ اس کام کے بدلے آپ کو دنیا میں کوئی اجر ملنے والا ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں دینے والا پھر بھی آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کام میں سارت کرے دیکھیں یہ اس کے پیچھے تو ایک ریزن ہوتا ہے بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل سے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی اپنی انڈویجنل کپیسٹی میں لیکن اتنا ماسس کے لئے نہیں کرتے یہ جو ماسس کے لئے کرتے ہیں یہ اللہ نے ان کو چھنا ہوتا ہے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں پیدا پیدایشی کہلے ہیں آپ ایک ہیومن رائٹس کے لئے ایک سوفٹ کارنر ہوتا ہے یا آنیمل رائٹس کے لئے ایک سوفٹ کارنر ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ جو کہ ماسس کے لئے کچھ کر جاتے ہیں کوئی ہسپٹل بنا دینا کسی خاص بیماری کے لئے یا کوئی یتیم خانے بنا دینا یا کسی اولڈ ایج کے لئے کوئی جگہ بنا دینا اولڈ ایج ہوم تو اتنا عجیب سے لگتا ہے بولتے ہوئے ہمارے کلچر میں کبھی ایسا ہوا بھی نہیں کرتا تھا لیکن اب پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہوم موجود ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سن کے اور دیکھ کے آئیں گے دوبارہ اس طرف کے جیسے کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ان کو اس سے حاصل اصول نہیں ہے دنیاوی پرپس سے آخرت میں بہت کچھ حاصل اصول ہے ہمارا پرائمری جو ایک موٹیو ہے وہ بھی اس دنیا میں پہلے اس دنیا کے لئے کام کرنا پھر اس کے بعد اس دنیا کا پرپس ہے تو اب انفورشنیٹل لیکن ہم سب سیکنڈری پرپس کو تو سرف کر رہے ہوتے ہیں لیکن پرائمری پرپس کو ہم کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں چاہے وہ ہماری حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق اللہ کا معاملہ ہو میں نے یہ نوٹس کیا ہے جو بہت ریر ہوتا ہے اگر میاں بیوی کا ایک گول یا ایک پرپس ہو تو وہ اتنا زیادہ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں تو یہ اگر ایسا ہو جائے سب کو ایسے ہی کپلز ملے دونوں کا وزن اور مشن ایک ہو تو وہ ایدی صاحب اور ان کی وائف جیسا کپل بن سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اچھے جوڑے ملیں جو دین دنیا میں ہمارے ساتھ ہوں